اسلام علیکم گوڈ ماننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خوش ہوں گے بہترین ہوں گے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج 28 روزہ ہے کل 29 روزہ ہے پرابیلی کل علماء گرام بیٹھ جائیں گے چاند کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں اید اب کب کی ہوتی ہے تیس روزہ مکمل ہوتے ہیں یا جو ہے وہ 29 روزہ ہی ہوتے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ میں گھر سے نکل رہا تھا گرمی بڑھ رہی ہے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے انٹینسٹی بڑھ رہی ہے گرمی کی تو اب جس طرح سے ہم پہلے بھی ذکر کرتے آ رہے ہیں اپنے شو کے اندر کہ جو لوگ فیلڈ ورک کرتے ہیں انڈر در اوف کام نہیں کرتے ان کے لیے آخری جو اشرا ہے وہ کافی اس وقت سخت جا رہا ہے تو یہ بھی جتنی آپ روزہ کی حالت میں روزہ دار جو ہوتا ہے وہ روزہ کی حالت میں سختی اٹھاتا ہے مشکت اٹھ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو سواب ملتا ہے یہ تو بات لکھی پڑی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مارننگ شو میں ہمیشہ ایک اچھی بات سے اپنے مارننگ شو کا آغاز کرتے ہیں تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ مایوسی گناہ مایوس انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے اندر مایوسی ہوگی جو خود خوش نہیں ہوگا نہ وہ دوسرے کو خوش رکھ سکے گا اور نہ ہی وہ کامیابی کی سڑھی جو ہے وہ چڑھ سکے گا نہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے گا تو مایوس نہ ہوں پریشانی آتی ہیں پرابلمز آتی ہیں ہر ایک پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے جب آپ کسی بھی پرابلم فیس کر رہے ہوں پریشان آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ اس دنیا میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا سلوشن نہ ہو ہر ایک پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے اگر ہمارا دماغ سلوشن کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو ہم پرابلم کو سوٹ آٹ کر سکیں گے نہ کہ ہم وہ پرابلم کو سر پر سوار کر کے بیماریوں کا گڑ بن جائیں اور پرابلم 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 کو ہوا بنا لیں اور پرابلم جو ہے وہ ہماری سالونا ہو حال ہے کہ اس پرابلم کا سلوشن موجود ہوتا ہے تو آج سے آپ یہ چیز اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہر ایک پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے جب پرابلم آئے ریلاکس ہو جائیں سوچیں اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ پرابلم تو آگئی ہے اب اس کا حل نکال لیں تو خود کو پریشان کر کے خود کو کسی بھی قسم کی مصیبت میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے سلوشن کی طرف اٹریکٹ ہو تو چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے آج کے خبرات تو ناظرین ہماری سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آج طریقہ سب سے بڑا سورج گرہن ہونے والا ہے پاکستان میں یہ گرہن صبح آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر شروع ہوگا سورج گرہن جو کہ جانتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے تو لوگوں کو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے نظر خراب ہونے کا کافی خدشہ ہوتا ہے آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے یہاں کہ اگر سورج گرہن کبھی تیز ہو جائے تو بینائی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ سورج گرہن ہونے کا خدشہ ہے اور یہ سورج گرہن گیارہ بچ کے سات منٹ پر مکمل گرہن ہو جائے گا لیکن پاکستان میں اس گرہن کے دیکھنے کے امکانات کم ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ہم پاکستانی جو ہیں وہ سیفن ساؤنڈ ہیں لیکن پھر بھی سورج گرہن سے جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سنیں تو اس ٹائم پہ آسمان کی طرف نہ دیکھیں تو اگلی خبر ہماری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اید آنے والی ہے لوگ شاپنگ میں مصروف ہیں بہت زیادہ مارکٹیں بھر گئی ہیں چاند رات پیش پیش ہے آنے والی ہے تو لوگ شاپنگ میں نکلے ہوئے ہیں تو اید میں مارکٹ جو ہے وہ بھرنے کی وجہ سے جب جہاں لوگ زیادہ ہوں گے مارکٹ بھری بھری ہوگی تو وہاں سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی مدنظر رکھا جائے گا تو اسی لیے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی گامزن ہے 24x7 آپ تمام لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کیمروں سے منیٹرنگ ہو رہی ہے کیمروں سے دیکھا جا رہا ہے چتنے بھی رشی ایریہ سے ہیں سنسٹیو پوائنٹس ہیں تو پنجاب سیف سیٹیز آثورٹیز اور اس کے ساتھ ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ 24x7 آپ کی سیکیورٹی کے لیے گامزن ہیں ہم اپنے اس پلاتفارم سے بہت دفعہ پہلے بھی اور اس دفعہ آج پھر میں اکیلا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی جانب سے اپنی تمام لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ 24x7 ہماری سیکیورٹی میں معمور ہیں تو ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ یہ ایک افسوسنا خبر ہے جو کہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ سیل فی کا شوق آج کل ٹرینڈ چلا سیل فی کا موبائل پکڑ کے ہر کوئی شروع ہو جاتا ہے سیل فی کھیچنے کے لیے تو یہ شوق جان لیوہ ثابت ہوا ہے ایک شخص کے لیے یہ فیصل مسجد کی چھت سے گر کر ایک نوجوان جہاں بھاگ ہو گیا یہ بہت ہی افسوسنا خبر ہے کہ ایک شخص سیل فی لینے کے دوران فیصل مسجد کی جو چھت ہے وہاں سے گر کے جہاں بھاگ ہو گیا تو آپ اپنے شوق شوق کو ضرور پورا کریں لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ پریکوشنز کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کانچس رہتے ہوئے یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے خدارہ شوق کو ضرور پورا کریں اور ایسا کوئی شوق نہ پالیں بہتر تو یہی ہے کہ ایسا کوئی شوق نہ پالیں جس کی آپ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے یا آپ کے اہل خانہ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے تو ایسا مت کریں ہماری اگلی خبر ڈیلی اپنے پلیٹ فارم سے ہم شیئر کرتے ہیں اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے کہ اسرائیل کو اب بیرونی طاقتوں سے خدشہ ہونا شروع ہو گیا اس نے بھامپ لیا ہے کہ بیرونی طاقتیں اب اس کے گینس جانے لگی ہیں تو اس نے اپنی حکمتیں عملی چینج کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اس کی حکمتیں عملی ہم چینج کریں گے ہم اپنی فوجیں جو ہیں وہ غزہ سے باہر نکال لیں گے جنگ نہیں بند کریں گے جنگ بلکل نہیں بند کریں گے لیکن اپنی جو فوج ہے وہ ہم آہستہ آہستہ کر کے غزہ سے باہر نکال لیں گے بیرونی طاقتوں کے عزائم اسرائیل کو پتہ لگنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جنگ بندی جاری رکھیں گے لیکن اپنی فوج وہاں سے نکال لیں گے تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ آج کے اخبارات اب چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کے طرف لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ stay with us welcome back ناظرین good morning سیف سری میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہمارا جس سیگمنٹ پہ ہم اس سیگمنٹ میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے women empowerment جی بلکل خواتین کی جہاں بات ہوتی ہے تو خواتین کی بات بہت بھرپور طریقے سے ہونے چاہیے women empowerment کی بات بہت بھرپور طریقے سے ہونے چاہیے کہ ہم خاتون کو empower کیسے کر سکتے ہیں خاتون کیسے ہمارے اس معاشرے میں بہتر سے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے تو اس بارے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن فضا چودری صاحبہ اسلام علیکم مام اسلام علیکم مام سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے شو میں بہت شکریہ آپ نے امنا قیمتی وقت نکالا کیا حال چاہ لیں اللہ حمدلاللہ میڈم میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ women empowerment جو ہے وہ معاشرے کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے سب سے بہلا تو یہ بتائیں ناظرین اثر women empowerment کے جب ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں کی ترقی سماجی معاشرتی معاشی سماجی طور پر ہم نے عورتوں کو ترقی دینی ہے ترقی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ practical دنیا میں ہم نے عورتوں کو کتنا امپاور کیا ہے ہم اگر اپنے یونیورسٹیز کی بات کریں میں سلنگ کیسے کروں گی کہ ہماری یونیورسٹیز میں جتنی enrollment آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ہماری یوت کی ہماری نوجوان بچیوں کی enrollment بہت زیادہ ہے اتنی دھیرو ڈگریز لے کے جب ہم practical دنیا میں آتے ہیں تو practical دنیا میں employment ratio عورتوں کا کم ہے مردوں کا زیادہ اسی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ practical میں اپنے عورتوں کو ترقی یافتہ کرنا ہے عورتوں کی ترقی کو لازمی قرار دینا ہے صرف ڈگریز کا اور کاغذی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری عورت بڑی مضبوط ہے اور بہت ترقی یافتہ ہے جب ہم practical دنیا میں آ کے جب اس کا analysis کرتے ہیں تو ہمیں وہ ratio دکھتا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں سماجی اور معاشی طور پہ ہمیں معاشی طور پہ عورتوں کو جب مستحکم کرنا ہے اسی سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور عورت کی ترقی سے مراد ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کر رہے ہیں بہت خوبصورت بات کی میڈم آپ نے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کو روزگار کے حصول کے لیے کس تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے اور کس طرح ہماری خواتین اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں علاؤ نہیں ہوتا انکو یا مختلف مشروفیت کی وعدہ سے وہ باہر جا کے کام نہیں کر سکتی تو اس بارے میں ذرا گائٹ کیجئے ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں زبیر جی ہم تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم جب معاشرے میں عام کی جائے گی awareness عام کی جائے گی تو اسی سے ہمیں شعور آتا ہے اس شعور سے ہم بہترین کی طرف جاتے ہیں لیکن آج کل ہم جو دوسرے ڈیبیٹ کرے ہیں ہم education تو must ہے لیکن skills کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو اپنی پڑھائی کے ساتھ کوئی skills لازمی سیکھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے بات کی کہ عورتیں اگر گھر سے باہر نہیں نکل رہی تو وہ کیا لاحعمل اختیار کریں کہ وہ خود کو financial طور پر خود کو مضبوط کر سکیں ہم جب بات کرتے ہیں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آج کل کہ small level پہ گھروں میں لوگ کپڑے سیکھیں اسے آج کل دیکھیں سب social media کا دور ہے اور ہر چیز بھی کری ہے ہمارے ٹکٹوکرز مطلب کوئی بہت اچھا content دے رہے ہیں اور کوئی مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ بس وہ entertain کر رہے ہیں ہمیں تو ہم اس online دنیا کو اس platform کو استعمال کرتے ہوئے اس میں کوئی hard and fast rule بھی نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے بہت ہمیں کوئی qualified degrees کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ عورتیں stitching سیکھ سکتی ہیں stitching کر سکتی ہیں یہ knitting جو ہوتی ہے کڑھائی کر کے stitching کر پہ گھر پہ اور اپنے وہ نمونے اور اپنے وہ جن کے samples ہیں وہ آپ وہ camera پہ اور اپنے وہ display کر کے میرے بہت سے circle میں ایسی خواتین ہیں جو کہ پڑھائی کے لحاظ سے ان کے پاس کوئی بہت عالی degrees نہیں ہوں گی لیکن وہ اپنے اس ہنر کو اپنے اس ہنر کو اپنا وہ انہوں نے اپنی طاقت بنایا اور طاقت بنا کے وہ آگے دنیا کو دکھا رہی ہیں جیسے کہ میں کل ہی خبر پڑھ رہی تھی کہ چترال سے ایک عورت ہے جس کی ہاتھ کی کڑھائی کو اٹلی شو میں فیشن شو میں اسے display کیا گیا ہے جی بالکل یہ میں کل ہی خبر پڑی تھی اور آپ دیکھیں کہ ساؤدرن پنجاب کی طرف سے بہترین قسم کی کڑھائی کرتے ہیں ہم ہم میں اور آپ برینڈز پہ جائیں گے اور کرتہ لے کے آ جائیں گے لیکن ہم جب اس کرتے کی حصیت کو پیچھے دیکھیں گے کہ اس پہ working کس نے کیوئی ہے تو آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ وہ کوئی designers بیٹھ کے اور وہ کوئی بہت بڑے بڑے fashion designers بیٹھ کے وہ کرتوں پہ کڑھائی نہیں کر رہے وہ ہماری small level کی ہماری وہ گھریلو خواتین ہے جو گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں ہم کڑھائی میں کڑھائی اور سلائی کی بات کرتے ہیں اس سے ہم باہر نکلیں تو جو ہمارے پاس basic ہونر ہے kitchen سے لے لیں تو لوگوں کے youtube پہ جو kitchen channels ہیں جس پہ وہ مختلف interesting قسم کی recipes دے رہی ہیں continental Chinese Italian foods تو وہ بہت عام ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا ہمارا جو آنے والا اہرہ ہے جو آنے والی دنیا ہے وہ ساری social media پہ یا media کے دنیا پہ depend کر رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے skills پہ توجہ دینی چاہیے اور skills وہ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور freelancing جو کرتے ہیں لوگ وہ بہت اچھا کم آ رہے ہیں تو ہم online دنیا پہ جب اپنی skills کو shift کریں گے اپنی education اور skills کو تو میرا خیال ہے کہ ہم عورتیں بہت زیادہ محسوس کریں گے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے entrepreneurship آپ نے یہ بہت لفظ سنا ہوگا اپنی فیلڈ کے اندر تو entrepreneurship کی فیلڈ میں خواہتین مالوہا کیسے منوا سکتی ہے یہ بتائیں زوبہیت جی ہم اگر بات کرے انٹرپنیور کی تو یہ بہت بڑی امبریلہ ہے یہ واسٹرام ہے ہم اسے اپنے چھوٹے لیول پہ اگر لے کے آتے ہیں اگر سمول سکیل پہ بات کرتے ہیں تو میں نے جو پہلے ڈسکس کیا کہ home based workers جو اس کے right term ہیں home based workers جو گھر پہ خود کام کر رہی ہیں جوتوں کے بکل لگا رہی ہیں اور ہماری پاکستان میں ہماری بہت انڈسٹری ہے home based workers کی لیکن ان کے پاس ان کا معاوضہ نہیں جا رہا کیونکہ middle man involved ہے تو ہم جب middle man کی اس کی وہ جو انڈیپنڈنسی ہے اس سے اگر ہم ختم کرتے ہیں middle man کو تو پھر عورتیں براہ راست ہماری market تک access دیتے ہیں ہم اپنی اس small level جو ہمارا home based worker ہے جو خاتون گھر پہ خود اپنی محنت سے کام کر رہی ہے لیکن سارا معاوضہ اور سارا credit آپ کا middle man لے رہا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کی حالت وہیں کی وہیں ہیں تو ہم اس پہ جو middle man کا رول ختم کر کے اپنی عورتوں کے direct market تک access دیں گے تو وہ خود کو انٹرپنیورز کہہ سکتی ہیں اگر کوئی چھوٹے level پہ اگر کوئی اس کی ذاتی کوئی بیکری ہے بیکری سے آپ مراد کہنے ہیں آن لائن آج کل system چل رہا ہے گھر پہ بچیاں ہماری وہ چھوٹے چھوٹے کیکس بنا کے اور ون بائٹ پیسٹری اور ایسی چیزیں بنا کے اگر وہ خود market تک جاتی ہیں یا وہ اپنے اگین وہ social media کو use کرتی ہیں وہ platform use کرتی ہیں مختلف تو وہ پھر خود کو مطلب تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ہمیں middle man کی محتاجی کو ختم کرنا ہوگا سارا credit ہمارا middle man کے پاس جاتا ہے جو ایکچول محنت کر رہے مزدور اس تک اس کا معاوضہ نہیں پہنچتا ہے اگر خواتین راغب ہوں گی تو وہ ایک all in all اپنا business خود رن کریں گی اس میں سے middle man نکل جائے گا تو وہ خود لوگوں کو ملازمت دے سکیں گی اپنے انڈر لوگ بہترین چیز ہے جسے باقیوں کو بھی روزگار ملے گا کہ آپ اپنے boss خود بن جائیں آپ خود boss ہوں گے ایک بڑی اچھی چیز بتائیں اس میں مسفیزہ ایک چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے self-worth self-worth ایک ایسی چیز ہے یہ بھی ایک بہت ہی وائیڈ چیز ہے جس کو اگر سمجھنے بیٹھیں تو اس پہ کافی classes آپ کو لینی پڑیں گی لیکن اس کو مختصر بتائیں کہ self-worth کتنی ضروری ہے ایک خاتون کے لئے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں self-worth کی آپ نے میرا پسند دیدہ ٹاپک پکڑ لیا ہے اس پہ ہمیں short اگر بات کریں تو جب ایک انسان کو خود اپنی اہمیت پتا ہوگی self-esteem کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ میری کیا ورث ہے تو میں معاشرے میں کوئی بہتر اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں آپ کے پہلے شو میں میں پہلے آگئی تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی ہونا ہے مایوسی سے مراد لیتے ہیں جو خود کو انسان احساس کمتری کا شکار ہے جو خود سمجھ رہے کہ میری کوئی ورث ہی نہیں ہے تو وہ میری اور آپ کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم ان خواتین کی بات لیں جو کہ خود پڑی لکھی ہیں جو سیلف ورث کو جانتی ہیں خود پڑی لکھی ہیں تو تو یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ جو خود کو مضبوط فیل کر رہے جو خود کو امپاور محسوس کر رہے وہی ایسا معاشرہ بنا سکتا ہے جس میں وہ دوسروں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے میں اور ہماری سیلف اسٹین لو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہو کہ میری کوئی ورث ہے میری ورث جانے میرے پر سکیلز ہیں میں امپاور ہوں تو ہم لوگ دوسروں کی ترقی کے لئے کام کرتے ہیں اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ لیکن جب ہم خود ہی خود کو لو فیل کر آ رہے ہیں خود سے خود کو ڈی گریٹ سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی ترقی کے لئے بھی کام نہیں کرتے تو سیلف ورث جو ہے وہ کسی بھی ہم ترقی کے لئے بات کیں تو سب سے پہلے خود کی جو ورث کو محسوس کرنا ہے اور خود کو امپورٹنٹ فیل کرانے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے اگلا سوال آپ سے ہے اور اس کے بعد آپ سے فائنل میسیج لیں گے ہم کہ موجودہ حکومت خواتین کی فلاو ویبوت کیلئے کتنا کام کر رہی ہے بہت 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 ہماری ویمن سیفٹی ایپ کی پبلیسیٹی کرتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے لیے بنی ہیں اور اس میں جو سینس آف سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک تحفوظ محسوس ہوتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں ہم رات میں ٹریول کرتے ہیں یا مارکٹ تک نکل رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں خود کو محفوظ محسوس کر کے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے ایسے لاحے عمل اختیار کر لیے ہوئے ہیں جن سے لیٹ ہو سکتا ہے لیکن انصاف ملنا بہت ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کل ہمیں مل جاتا ہے جلدی مل جاتا ہے وہ یہ پرموشن کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم عورتوں کی ترقی کے لیے بہت بہترین حکومت ہوگی جیسا کہ انہوں نے جو وعدے کی ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں ہمیں ہمیں بڑی امیدیں ہیں سیم ساہب ساہب کوئی میسیج دینا چاہیے آج ہم اچھی بات لے لیں تو وہ یہ ہوگی کہ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ اچھا نہیں کر پارے تو ہم ان کے ساتھ برا بھی مت کریں ایس ہے کہ میں آپ کی زندگی میں کچھ اچھا کونٹیبیوٹ نہیں کر پاری تو میں آپ کے ساتھ برا بھی نہیں کر ہوں تو شاید میری طرف سے یہ اچھا کسی سے پیچھے نہیں ہیں وہ گھر بیٹے کس طرح کام کر سکتی ہیں کس طرح اپنے زندگی کی معاملات آکے چلا سکتی ہیں اور ایک مضبوط اور پڑھ لکھی خاتون جو ہوتی ہے وہ ایک بہتر معاشرہ ضرور تکمیل دے سکتی ہے کیونکہ خاتون نسلوں کی محافظ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے ایک بریک بریک کے بعد ہم اپنے نیکس سیگمنٹ میں ضرور حاضر ہوں گے سٹے ویڈاس ویڈا 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 میکن آزرین گو مارنگ سیف سوری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہم اپنے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ و عجیب تو ہمارے پر سب سے پہلی دلچسپ و عجیب خبر آج کی یہ ہے کہ اٹلی کی حکومت ہے وہ بکریوں سے بہت پریشان ہو ہے کہ جو انسان بکریوں پکڑ کے لائے گا وہ بکریوں اس کی ملکیت ہو جائیں ہے نا یہ دلچسپ و عجیب خبر کہ ایک جگہ پر بکریوں کی تداد انسانوں سے زیادہ ہو گئی ہے اور حکومت پریشان ہے کہ بکریوں کا کریں کیا تو انہوں نے ایک حکمت عملی ایڈیپٹ کی ہے کہ جو شخص بکریوں پکڑ کے لائے گا وہ بکریوں اس کی ملکیت ہو جائیں گی اس کے ساتھ اپنی آپ کو دوسری بھی دلچسپ و عجیب خبر دیتے جلیں کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ چوکلیٹ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو دنیا کی مہنگی ترین چار سو نووے ڈالرز کا جی بلکل چار سو نووے ڈالرز کا پچاس گرام کا بار ہے اور یہ ایکوادور کے جو خیت ہیں چودہ خیت ایکوادور کے مختلف قسم کے وہاں پہ یہ چوکلیٹ کی نیشونما ہوتی ہے اور وہاں کا ایک نیاب پودا ہے کوکوما اسے کہتے ہیں کوکو 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 پودا یہ ایکوادور کے کھیتوں میں کوکو پودا ہے اس پودے سے یہ نیاب چوکلیٹ تیار کی جاتی ہے جس کی مالیت ایک بار کی جو پچاس گرام کا ہوتا ہے وہ چار سو نووے ڈالر ہے آپ بھی ان دو دلچسپو عجیب خبروں کو لازمی جا کریں کریں اور اس کو مزید سرج کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے ملیں گے کل ایک نئے شو کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ کچھ دلچسپو عجیب باتوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے رمضان آپ کو بہت مبارک آج کا روزہ آپ کا اچھا گزرے اللہ حافظ